آئیے دیکھتے ہیں کہ آن لائن پورٹ فولیو کو بنانے کے لیے کیا رولز وغیرہ فالو کی جا سکتے ہیں اور اس کا ایک پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن بھی آپ کو پھر دیتے ہیں آگے سم اف تر رولز آر کہ اس کو آپ بہت زیادہ بڑا نہ بنائیں کچھ اس میں سیلیکشن کر کے اور وہ چیزیں آپ اپنی پیش کریں کیونکہ ہو سکتا ہے اگر بہت سی اچھی چیزیں اور کوئی میڈیوکر چیزیں مکس ہوئی بھی اس میں پڑھئی ہیں تو ہو سکتا ہے کسی ایمپلائر کی نظر جو ہے بہت بہتر والی چیزوں کے بجائے دوسری چیزوں پر چلی جائے اور وہ نہیں سکتے ہیں تو چوز ایمپلائی چیزیں آپ کو پورٹ فولیو اور ریسنٹ کام زیادہ انکلوٹ کریں یا جس طرح کا کام آپ اور کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کریٹیو رائٹنگ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کریٹیو رائٹنگ کے کام کو سیمپل کریں اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جنرلیسٹ یا کرنٹ افیرز کے اوپر لکھیں تو پھر آپ اس طرح کی چیزوں کو پیش کریں جس ٹو شو کہ اوکے اس اس کی کوئی چیزیں اور آپ مجھے کونسا کام جو ہے وہ فالو اس کا دے سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ پورٹ فولیو ضرور نہیں ہے کہ آپ ایک بنائیں ہو سکتے ہیں آپ جنرلیسٹک رائٹنگ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور کریٹیو رائٹنگ یا سٹوری رائٹنگ یا ایڈورٹیزمنٹ یا مارکٹنگ سے ریلیٹیڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں you can make multiple portfolios اور ان کو آپ پھر شیئر کر سکتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پر لینکٹن وغیرہ کے اوپر تاکہ لوگ یہ دیکھ سکیں کہ آپ کونسا different طریقے کا کام کر سکتے ہیں so these are all options that you have اور اس کو وہ نہ کریں جو کہ اکثر میرے جیسے لوگ کرتے ہیں لینکٹن کے پیج کو بنا کے بھول جاتے ہیں کہ اس پہ اب نئی بھی کوئی چیز ڈالنی ہے so keep updating your portfolio کیونکہ لوگ اس کو اگر آپ نے اس کا لنک ایک دفعہ دے دیا تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اگر وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی نئی چیز نہیں ڈال گی تو وہ آپ کی ایک missed opportunity ہے ایک طرح سے so make the most of this opportunity to the best of your ability اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسے articles ہیں جو کہ print میڈیا میں چھپے تھے کسی زمانے میں جس وقت کہ وہ چیزیں online نہیں ہوتی تھیں تو ان کی بے شک آپ images لے کے یا scan کر کے pdf's ڈالیں لیکن اگر آپ links ڈالیں تو اس کی ذرا credibility different ہوتی ہے it indicates کہ یہ چیز اس جگہ پہ چھپی تھی تو وہ people prefer کہ if there is a link that they can click onto and see your work so these are some pointers اور اس کے علاوہ آپ کہاں بنا سکتے ہیں وہ یہ ہے clippings کا ایک اچھا ہے journal portfolio is oneforum muckrack.com اور اس کے علاوہ جو ہے یہ there are some other resources also that you can explore ابھی اس وقت بھی کوئی بنا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا لگتا ہے کہ جو اپنا portfolio بنائیں اور اس کی کیسی شکل نکلتی ہے تھوڑا سا اس کو ایک format کو populate کر کے دیکھتے ہیں let's see تو clippings taught me ایک ایسا platform ہے جہاں پہ کہ آپ اپنا لکھی ہوئی چیزیں ہیں جرنللس اپنی چیزیں یا بلوگرز وغیرہ اپنا کام شیئر کر سکتے ہیں اس کو جیسے پرانے وقتوں میں clippings کی فائل بنایا کرتے تھے تو اب یہ clippings کا ایک پورٹ فولیو آن لائن بنائے گا اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں اس میں انہوں نے یہ بتایا ہوئی ہے کہ آپ اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں اس کے لکھ کو کسٹمائز کر سکتے ہیں اپنا کام ایڈ کر سکتے ہیں اپنے بارے میں انفرمیشن ایڈ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ملٹی میڈیا لگا لیں اور اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں تو یہ اس کی ڈیفرنٹ وہ ہیں اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس کا ایسا ہی ہم ایک بیسک سا تھوڑا سا فلیور لینے کے لیے اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس میں اپنا ایمیل ڈال کے آپ سائن ان کرتے ہیں تو یہ میں نے اس میں سائن ان کیا ہوئے لیکن اس میں ابھی کچھ ہے نہیں کسٹمائیز آپ نے کرنا ہے آپ اپنا نام یہاں پر ڈالیں گے جیسے کی نام آپ نے ڈال دیا آپ کا ٹائٹل آپ کیا ڈالنا چاہتے ہیں میں ڈالنا چاہوں بلوگر فور اپنے بارے میں آپ نے ایک سینٹنس لکھنا ہے تو آپ اس میں بہت سا کچھ لکھ سکتے ہیں کنٹری اس میں آ رہی ہے آپ اپنی اگر ویب سائٹ ہے اس کا کوئی لنک دے سکتے ہیں فیس بک کا اگر شیئر کرنا چاہیں ٹویٹر کا لینکٹن کا تو یہ سارے آپ کے پاس اپشنز ہیں انسٹاگرام اور اپنا ریزیو میں بھی آپ ایک پوسٹ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ٹریڈیشنل ریزیو میں ہو ہو سکتا ہے آپ کے کام کے مطابق کوئی وہ انفوگرافکس بیسٹ ہو تو یہ سارا کر سکتے ہیں اب اس میں اور کیا اپشنز ہیں ہیڈر کا سٹائل اب آپ ہو سکتے ہیں اس کو ہیڈر کو ایڈٹ کرنا چاہیں اس کو ڈیفرنٹلی بنانا چاہ رہے ہو اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے جو آپ کو پسند ہے کچھ اس میں سے فری ہیں اور کچھ پیڈ ہیں تو ہمیں فری والے بھی بہت اچھی آپشنز ہیں اس میں سے آئی وڈ چوز وٹ آئی پرسنلی لائک یہ مجھے نیچر کیونکہ پسند ہے ایم گوئی ٹو چوز دس پھر اب مین چیز جو یہ ہے کہ آپ نے اپنا کام اس کے اوپر ڈالنا ہے تو یہ ایڈ ویب لنک کی آپشن ہے اور اس پہ میں نے جو بلاغز لکھی ہیں میں اس کا ایک لنک ایڈ کرنا چاہوں گی اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا شکل بنتی ہے تو یہ میرا نام آ رہا ہے یہاں پہ بلاغر فورا ہیلڈی لائف اس کے نیچے لکھا آ رہا ہے اور یہ جو ایکسپریس ٹریبیون کے لیے میں نے بلاغز لکھی ہیں وہ اس کا لنک یہاں پہ آ گیا اس کو میں پاپیولیٹ اور بھی کر سکتی ہوں اور بھی چیزیں ڈال سکتی ہوں جو میں نے کی ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں اور اس کا لنک جو ہے اس میں ریزیمے بھی ہوگا آپ کا یہ ساری چیزیں اور یہ لنک جو ہے آپ پھر اس کو جس کو کہتے ہیں کراس فورٹیلیزیشن آپ کر سکتے ہیں فیس بک پہ بھی ڈالیں لنکڈن پہ بھی ڈالیں تو لنکڈن پہ جتنے لوگ آپ کو جانتے ہیں وہ یہ آپ کا پروفائل پھر ایکسیس کر سکتے ہیں so this is how this works ضروری ہے کہ آپ خود بھی ایکسپلور کریں see what works for you ہو سکتا ہے آپ کے تیکنالوجی کے سکلز اتنے ایڈوانس لوگ کہ آپ کوئی کمپلیکیٹڈ والا بھی یوز کر سکتے ہیں but جو میں نے یہ دکھا ہے آپ کو یہ بہت سمپل ہے anyone can use this اور اس کے علاوہ یہ کہ اس میں جو free اور premium کی جو چیزیں ہیں اس میں آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف free پہ ہی stick کریں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی premium دے کہ کوئی ایسے benefits مل رہے ہیں یا کوئی اتنی assignments آپ کو یا employers کو attract کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی cost recover ہو جائے گی تو اس سے اتنا گھبرائیں اس کو دیکھیں اس کو analyze کریں کہ آپ کا cost benefit analysis میں کونسی چیز زیادہ useful ہے اور اس کے مطابق پھر آپ اپنی smart choices بنائیں